اس سے پہلے بھی ایک رپورٹ آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ اگلے پانچ سالوں میں پاکستان اور بھارت درمیان فل سکیل جنگ بھی متوقع ہے اس میں ایک دفعہ پھر یہ خچے کا اظہار کیا ہے کہ یہ ایک دفعہ پھر کوئی جو ایک ہوتا ہے نا کہ حقیقی ایکشن یا پرسیوڈ ایکشن پہ انڈیا پاکستان پہ حملہ کر سکتا ہے اور جنگ ہو سکتی ہے جنرل صاحب لیکن اب چھوچے گھر کی بھی بات کرتے ہیں کیونکہ عوانستان کا اثر پاکستان پہ آتا ہے اور وہاں پہ بھی پاکستان اور انڈیا برسرے پیکار ہیں اب جب سے کشمیر میں مودی کا ون سائیڈڈ جو ایکشن ہوا تھا جہاں پہ اس نے کشمیر پہ جو جاریت کی تھی اب پاکستان نے ایک بڑی سٹف ایک پوزیشن لیوی تھی اب کچھ نہ کچھ بیک گراؤنڈ میں چیزیں ہو رہی ہیں ابھی جس طرح کی میڈیا ریپورٹس میں ہے کہ دبائی کے آفیسز استعمال کر کے یو اے میں دونوں کو بیک چینلز کی کوئی بات چیت ہو رہی ہے آفیشلی جو کہ ابھی تک کنفرم نہیں ہوا یہ لیکن یہ آپ کو نظر بھی آ رہی ہیں ڈی جی ایموں کے سطح پہ بھی بات ہوئی ہے ڈی اسکلیشن کے بھی بات ہوئی ہے لائن آف کنٹرول پہ بھی چیز ہے تو یہ بیک گراؤنڈ میں جو چیز ہو رہی ہے کیا یہ دیر پا ہے کوئی سلوشن اس سے آئے گا دیکھیں بیک گراؤنڈ میں ہوا کیا ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ تھوڑا بہت امریکن پریشر بھی ہے اس کے اوپر یہ ہے کہ جی آپ انڈیا سے بات چیت کریں انڈیا کی اپنی ضرورت بھی ہے اس وقت کہ انڈیا یہ شو کرے دنیا کو کہ ہم پاکستان کے ساتھ تو ہم کشمیر کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں باقی چیزوں کے اوپر ہماری تو آپس میں بات چیت ہو رہی ہے اصلی مسئلہ پاکستان کے لیے ہے دیکھئے انڈیا نے جب دوہزار انیس میں آرٹیکل سی سیونٹی ریووک کیا ہے آرٹیکل تھرڈی فائیو اے ریووک کیا ہے اس وقت اس نے ایک ایسی پوزیشن لی جس میں شملہ معایدے کو سیٹسائیڈ کر دیا گیا بالکل زیرو کر دیا گیا شملہ معایدہ تو وہ جو انڈیا نے چیز کی ہے اب نئی بات چیز اگر انڈیا کرنا چاہتا ہے پاکستان کے ساتھ اس میں ضروری ہے کہ وہ جو اس نے یونیلیٹرل سٹیپس لیے تھے ان کو وہ واپس لے کے جائے دوہزار انیس پانچ اگس دوہزار دوہزار انیس کی جگہ کے اوپر لے کے جائے تب تو کوئی بات چیز ہو سکتی ہے جل سکت انڈیا کرے گا کیا انڈیا کرے گا اس پہ کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے دیکھئے انڈیا نہیں کرے گا تو کیا پاکستان مان جائے اس کی پھر انڈیا کی بات میرا نہیں کہا رہے پاکستان کو ماننی چاہیے تو پھر تو سٹیل میٹ رہ گا ہے پھر تو پھر بات چیت کس پہ ہو رہی ہے کیونکہ دونوں اگر اپنے ایک درس پہ ہیں تو بات چیت ایسے ہی ہو رہی ہے دیکھئے انہوں نے خود کہا ہے جو ان کے سفیر ہیں امریکہ میں انہوں نے خود کہا ہے کہ ٹھیک ہے جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپس میں بولنے لگ جائیں بھی بولنے میں کون سا مسئلہ ہے بولنے تو ہم پہلے بھی بول رہے ہیں ہمارے ڈی جی ایمولز کی آپس میں بات چیت ہوئی ہے وہاں پہ خود نوکری کرتے رہیں ہم نے دیکھا ہے کہ رودانہ بیتاشا فائرنگ ہوتی تھی وہ فائرنگ رکی ہے اور اسی چیز کو دوبارہ سٹرکلی نافذ کرنے کے لیے دونوں ڈی جی ایمولز کی بات چیت ہوئی اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے ٹھیک ہے وہ معاہدہ نافذ ہونا چاہیے تاکہ ہمارے دونوں طرف کے جو کشمیری بھائی ہیں ان کا نقصان نہ ہو اور وہ کوئی نیا معاہدہ نہیں وہ پرانے معاہدے کوئی دوبارہ ری آئیٹریٹ کر کے اس کو دوبارہ نافذ کیا گیا ہے ٹھیک ہے بات لیکن جہاں تک کشمیر کی اوپر بات چیت ہے انڈیا پاکستان کی بات چیت ہے وہ تب ہی ہو سکتی ہے کہ انڈیا وہ والے ایکشن جو اس نے پانچ اگست دو دار انیس کو کیے تھے ان کو واپس لے پھر بات چیت ہوگی ہماری وہ ریڈ لائنز ہیں ریڈ لائنز ہیں اچھا جنرل صاحب یہاں پہ ایک چیز بڑی امپورٹن ہے امریکہ کی طرف سے ایک اور آ رہی ہے کہ اینویل تھریٹ ایسپسن ریپورٹ ہوتی ہے ان کی انٹرنل ہوتی ہے جو ان کے ڈیریکٹر نیشنل انٹیلیجنس ہے ڈی این آئے وہ بنا کر کانگریس میں پیش کرتا ہے اس سے پہلے بھی ایک ریپورٹ آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ اگلے پانچ سالوں میں پاکستان اور بھارت درمیان فل سکیل جنگ بھی متوقع ہے اس میں ایک دفعہ پھر یہ خچے کا اظہار کیا ہے کہ ایک دفعہ پھر کوئی جو ایک ہوتے ہیں کہ حقیقی ایکشن یا پرسیوڈ ایکشن پہ انڈیا پاکستان پہ حملہ کر سکتا ہے اور جنگ ہو سکتی ہے اب یہ جو چیزیں جو اتنی تواتر سے آ رہی ہیں تو کیا یہ پاسیبیلیٹی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہو جائے ایک سال یا پانچ سال کے بیچ میں دیکھیں جی یہ تو جہاں تک پاکستان انڈیا کی صورتحال ہے اس کے دوران جنگ کو کوئی پرڈکٹ نہیں کر سکتا ہے دیکھئے انڈیا نے پلوانا پلوانا والا واقعہ خود کیا فالس فلیگ آپریشن کیا اس کا بہانہ بناتے ہوئے پاکستان کی اوپر حملے شروع کر دیئے یہ یہاں پہ آکے پیر رہ کے آگئے یہ لیکن اس کا انہیں بدلہ بھی دیکھ لیا ہم نے ان کے ساتھ پر کیا کیا تو بات یہ ہے کہ انڈیا پاکستان کی جنگ کی پرڈکشن کوئی بڑی بات نہیں ہے میرے خیال میں کیونکہ لائن اف کنٹرول کی اوپر فورسز اگراوس دا بارڈر آئیٹو آئی آئی بالٹو آئی بال کھڑی ہیں یہ جنگ ہو سکتی ہے اس میں کوئی کہہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے ہم بھی کہتے ہیں ہو سکتی ہے اسی وجہ سے ہم نے پوری تیاری کی ہوئی ہے تو لیٹ انڈیا کم لیٹ دم دو انیسنگ میں نے کچھ دفعہ بھی جب وہ کیا تھا تو اپنے تین جہاز ہو گئے تھے اور پھر وہ ٹی واس فینٹاسٹک لگتا ہے اس دفعہ کوئی بسکٹ بھی چاہیے ہیں چائے کے ساتھ جی لیٹس ہوب انشاءاللہ بسکٹ نہیں ان کو کھانا کھلا کے بیجیں گے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ انڈیا پاکستان کی سیچویشن کی اوپر ایسی پرڈکشن جو امریکن انٹیلیجنس نہیں کیا کوئی بڑی پرڈکشن نہیں ہے یہ میں بھی کہہ سکتا ہوں کسی وقت بھی جنگ ہو سکتی ہے بھائی کیونکہ حالات ایسے ہیں ہمارے دونوں طرف فوجیں کھڑی ہیں تو یہ کوئی بڑی پرڈکشن نہیں ہے انڈیا کرے گا انڈیا بھرے گا پھر انڈیا نے چائنہ کے ساتھ گڑھ بڑھ کی ہوئی ہے تو میرا خیال میں انڈیا بھی یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ دونوں طرف وہ لڑائی کرے میرا نہیں خیال ہے کہ ایسی کوئی ہو گی اور اسی تناظر میں جللل صاحب یہ جو امپورٹنٹ چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان کے لیے خاص کر اغوانستان میں یو ایس ویڈرال کے بعد اب ظاہری بات ہے بپن راوت جو انڈیا کے جو ہیڈ ہیں ایک طرح سے کہہ لیں ملٹری کے ان کی طرف سے بھی خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے یہ اغوانستان سے انخلاع اور پاکستان پر ایک دفعہ پھر جو ڈو مور کی منٹر ہے پھر دوبارہ سے آ رہی ہے اس ساری صورتحال سے ہم کیسے ادھابا رہا ہو سکتے ہیں احسن طریقے سے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم برخال میں افغانستان کا ایشو بہت زیادہ کامپلیکیٹ ہو گیا ہے اوور اپیریڈ آف ٹائم آپ نے دیکھا ہے کہ پہلے جب ٹرمپ صاحب پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے تو انہوں نے باتچیت کی طالبان کے ساتھ کافی لمبی باتچیت کے بعد پچھلے سال ایک معاہدہ ہوا جس کے زیادہ امریکن فورسز جو تھیں انہوں نے پہلی مئی کو یہاں سے نکل جانا تھا افغانستان سے اور وہ امید کرتے تھے کہ اس وقت تک ایک معاہدہ ہو جاتا افغانستان میں جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے درمیان میں تاکہ افغانستان کے اندر ایک دفعہ پھر دوبارہ وہاں پہ جنگ نہ چھڑ جائے خانہ جنگی نہ شروع ہو جائے ابھی جب بائیڈن صاحب آئے ہیں ان کی اوپر اپنی پارٹی کا بھی دباؤ ہے اس کے علاوہ ان کی اپنی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مختلف فورسز کے درمیان بھی اس کی اوپر اتفاق نہیں ہے کہ امریکہ کو افغانستان سے ایسے ہی نکل جانا چاہیے یا فوری طور پر نکل جانا چاہیے یا پہلی میں تو بہت نزدیکہ آگئی ہے ابھی تک کوئی آپس میں افغانستان کے سٹیک ہولڈرز کا معاہدہ نہیں ہوا ہے ابھی بات یہ ہے کہ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے ہمارے مفاد میں یہ ہے کہ افغانستان کے اندر دوبارہ وہاں پہ خانہ جنگی نہ ہو ہیلو فرنڈز اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوئے یو ایس نے اپنی اینول ریپورٹ نکالی جس میں اس نے اسیفٹ کیا ہے کس طریقے سے بھارت اور پاکستان کے بیٹ میں جنگ ہو سکتے کشمیر مددے کے اوپر اس کو دیکھتے ہی پاکستان میڈیا کی ہوا ٹائٹ ہو گئی ہے ان کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ دو وقت کی روٹی تو نہیں ہے کھانے کے لئے تو جنگ کہاں سے لڑیں گے یہ حال ہے پاکستان کا مگر چوبیس گھنٹے کشمیر کا راگ تو علاپنا ہے کیونکہ ستر سال سے جو چورن چٹھا رہا ہے پاکستانی فوجنے پاکستانی عوام کو اس سے وہ باہر نہیں نکل سکتے یہ ایسا ہے جیسے ریگستان میں آدمی کو دور سے پانے دکھتا ہے ویسے ان کی حالت ہو چکے پاکستانیوں کی کشمیریں ان کے ہاتھوں میں آنے والا ہے نہیں اور رہا سا پاکستان بھی اپنے ہاتھوں سے گھبا دیں گے اس طریقے سے گندے حالت ہیں پاکستان کے اندر اب تو جنتا چپل لے کے سرکار اور فوج کے خلاف پھڑی ہو چکے آئے دن دنگے فساد ہو رہے ہیں اور میڑی یہاں پر آکے کھلی عمران خان کی بھکتی پر لگا ہوا ہے وہ بھی کب تک کر پائے گے دیکھیں زیادہ سمیہ نہیں ہے پاکستان کے پاس چاروں طرف سے گھر چکا ہے اور فورنزر بھی کھم بھوتا جا رہا ہے اور کرونا کی ویو اس طریقے سے ہے کرونا زیادہ دن تک چلتا رہا تو پاکستان ویسے ہی دھرشائی ہو جائے گے تھانکیو فرنڈز